بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ سورہ قحف کی تفسیر توضیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آیت کے زیل میں اپنی باتوں کو بھی جو علماء نے تفسیر پیش کی ہے بیان کے کرتے ہیں ملازہ فرمائے آج سورہ قحف کی نبی آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حصبت ان اصحاب الکحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا کیا تمہارا گمان ہے خیال ہے یعنی جو واقعیت نہیں ہے تم اس کو سوچ رہے ہو کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اصحاب الکحف اور رقیم یہ ہماری تاجب خیز آیتوں اور نشانیوں میں سے ہیں یعنی تمہیں ان نشانیوں نے تاجب میں ڈال دیا ہے رقیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تختی جس کے اوپر اصحاب الکحف یعنی غار والوں کی داستان کو لکھا گیا تھا جس کے اوپر رقم کیا گیا تھا اور کہف خود جو ہے وہ ایک بڑے غار کو کہتے ہیں جو بڑا غار ہو اسے کہف کہا جاتا ہے آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان چند لوگوں کے وہ جو چند لوگ اصحاب قیف تھے ان کے سونے سے زیادہ اہمیت اور ان کے اٹھنے سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہے یہ جو خداوند عالم نے تمہارے سامنے دنیا کو سمارا ہے سجایا ہے خوبصورت بنایا ہے اور پھر اسے مٹا دیا ہے ان سے زیادہ یہ ساری چیزیں ہیں تو تم وہ ساری خدرت خداوند عالم کی دیکھ رہے ہو کہ جو سب سجایا اور پھر مٹایا اور اس کے بعد تم اصحاب قیف کے واقعے کو ان کے سونے اور جاگنے کو تحجب کے نشانیوں سے دیکھ رہے ہو تحجب کی بات ہے یہ وہ واقعہ ہے کہ جو جنابے عیسیٰ کے بعد اور سرکار رسالت مہاب کی کہ مربوس برسالت ہونے سے پہلے گئے یعنی اس درمیان کا یہ واقعہ ہے کہ جو سابق قیف کا واقعہ ہے اور سرزمین روم پر تقریباً جس کا نام الگ الگ بیان گیتا ہے افسوس شہر تھا اور جہاں پر ایک سرکش اور تاغود بادشاہ تھا جو کہ حکم خداوند عالم کو نہیں مانتا تھا مشرک تھا جس کا نام دقیانوس تھا تو دقیانوس کے زمانے کا یہ واقعہ ہے اس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا یہ لوگ اور یقیناً یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان ہی اسے لے کیا گیا ہے کہ اس سے انسان پیغام حاصل کرے درس حاصل کرے عبرت حاصل کرے جو انہوں نے حجرت کیا ہے اس حجرت سے اپنی زندگی میں پیغام حاصل کرے کہ جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں حجرت کرتا ہے تو خدا کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے امداد الہی حاصل ہوتی ہے اور یہ امداد الہی زمان و مکان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ساری باتیں اس میں پائے جا رہی ہیں ظاہراً یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے مفسرین نے بنایا گیا کہا ہے کہ اصحابِ قحف اور رقیم یہ رقیم خود نام ہے ایک گروہ کا کچھ لوگوں نے کہا ہے اصحابِ قحف اور رقیم دونوں ایک ہی ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے رقیم ایک نام ہے ایک گروہ کا تو یہ گروہ کا جو نام ہے کہ جہاں پر اصحابِ قحف رہا کرتے تھے اصحابِ قحف جہاں پر رہتے تھے وہاں کا نام ہے یہ اس طریقے سے یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اصحابِ رقیم یہ جو تین آدمی تھے یہ کچھ تفسیروں میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ یہ غار میں گئے اور یہ بارش تیز تھی اور اس تیز بارش میں یہ لوگ گئے اور وہاں پر طوفان ایک پتھر آیا اور اس نے غار کے دہانے کو بند کر لیا پھر وہ تفصیلی واقعہ جو بیان کیا گیا ہے کہ تین کے تینوں نے اپنے نیک کاموں کو یاد کیا جب ایک نے یاد کیا تو تھوڑا سا ہٹا پتھر دوسرے نے یاد کیا تو تھوڑا سا ہٹا پتھر پھر تیسرے نے یاد کیا تو پورا پتھر ہٹ گیا تو انہوں نے جو اللہ کے راہ میں کام کیا تھا نیک کام کیا تو اسے یاد کیا اس کے بنیاد پر خدا و اندالم نے انہیں نجات دیا یہ واقعہ یہ داستان بھی بیان کی گئی ہے یہ مجموع الویان میں بھی ہے اور نور السقلین میں بھی ہے کشف الاسرار میں بھی ہے دور الونصور میں بھی ہے اس واقعے کی طرف بھی کہ رقیم ان کی طرف اشارہ ہے تو اللہ نے دونوں کو کہا ہے کہ اصابقہ ہے اور رقیم تمہارے لئے ہماری تعجب کی آیتیں جبکہ اس سے بڑی آیتیں یہ ہے کہ پوری دنیا کو سرسر پرشاداب کر کے ہم نے اس کو بدل دیا یہ بیان کیا گیا ہے دسویں اور گیارہمی آیت کو بھی آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتے ہیں کہ دسویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم از آوال فتیتو علی القحف فقالوا ربنا آتنا من لدن کا رحمتا وحیئ لنا من عمرنا رشدا فضربنا لاظانہم فی القحف سنین عددا یہ دسویں اور گیارہمی آیت ہے دسویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے از آوال فتیتو جب وہ جوان مرد یعنی وہ جوان لوگ جو جوان تھے جوان مرد تھے انہوں نے غار میں پناہ لیا وہ بڑے غار میں جب انہوں نے پناہ لیا اور پناہ لینے کے بعد پھر اپنے پروردگار یہ خدمت میں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا کیا آتنا من لدن کا رحمہ اپنی جانب سے ہمیں رحمتیں عطا کر دے پروردگار رحمت عطا کر ہمیں وحیئ لنا من عمرنا رشدا اور ہمارے کاموں کے لیے تو ہماری ہدایت فراہم کر دے خدا کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کیا ہجرت اور پھر دعا پھر خدا اندعالم کہہ رہا ہے ہم نے چند سالوں تک از غار میں جب وہ تھے ان کے کانوں پر ہم نے ایک مہر لگا دی یعنی ان کے خواب سونے کے پردے کو ہم نے بے ہوشی میں تبدیل کر دیا یہ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے جیسا کہ یہاں پر بیان ہوا ہے بہرحال ان دونوں تینوں آیتوں میں یعنی نو دس نو گیارہ نمبر آیت میں جو سب سے اہم پیغام بیان کیا گیا ہے وہ ہجرت کا پیغام ہے ہجرت کرنا ہجرت کبھی کسی مکان سے ہوتی ہے اور کبھی کہیں عقیدے اور فکر سے ہجرت ہوتی ہے جب عقیدے اور فکر سے ہجرت کی جائے مثلا باطل عقیدے کو چھوڑ کر حق کی طرف آئے تو اس کو دین کی ہجرت کہا جاتا ہے ہجرت اور کبھی مکان گھر بار چھوڑ کے اپنا انسان کسی دوسری جگہ چلا گیا کسی خاص مقصد کے تحت کہ بہت سے مقاصد بیان کیے گئے ہیں اس کے لئے ہجرت ہوتی ہے پڑھائی کے لئے چلا گیا کہ کوئی انسان اپنا گھر بار سب چھوڑ کے چلا گیا یعنی ایک انسان تھا اس نے دیکھا کہ میرے بچوں کی یہاں پر پڑھائی نہیں ہو رہی ہے تو اس نے اپنا پورا گھر بار سب چھوڑ چھاڑ کے بیچ باچ کے جیسے بھی ہوا دوسرے شہر میں چلا گیا بہتر جگہ میں چلا گیا دوسرے ملک میں چلا گیا تو یہ بھی ایک مقصد ہے دین کی حفاظت کے لئے جہاں پر ہم زندگی گزار رہتے ہیں جہاں پر ہم رہ رہتے ہیں وہاں پر ہمارے دین کے عامال کو انجام دینے میں مشکلات آ رہی تھیں لہٰذا ہم حجرت کر کے چلے گئے تو یہ حجرت کی بات جو بیان کی گئی ہے کہ کبھی مکان سے حجرت ہوتی ہے اور کبھی دین و عقیدت یہ دونوں حجرت یہاں پر اصحابِ قیف میں پائی جا رہی ہے وہ باطل عقیدوں کو چھوڑ کر حجرت کر کے جا رہے ہیں وحدانیت اور توحید کی طرف اور اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ اصحابِ قیف کدھر جا رہے ہیں غار کی طرف کچھ انہیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے ان کو تو نہیں معلوم کہ ان کی حفاظت کس طریقے سے خدا بند عالم کرے گا اور یہ تین سو سال نو سال تک سوتے رہیں گے کچھ نہیں معلوم ہے تو یہ ساری چیزیں بہرحال انہیں حجرت میں پائے جاتی ہے کفر سے ایمان کی طرف گناہ سے نافرمانی سے اعتاعتِ خدا کی طرف یہ سب حجرت ہیں قرآن نے حجرت کو آرام اور سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ جب انسان حجرت کرتا ہے چنانچہ دینِ مبینِ اسلام میں بھی حجرت پائی جاتی ہے دین کا آغاز دین کی تاریخی حجری ہے یعنی حجرتِ سرکارِ رسالت ماب کے وقت سے یہ سال اسلامی شروع ہوا ہے اور اگر دیکھا جائے تو سورہِ نساء کی سو نمبر آیت میں خدا بندِ عالم نے حجرت کرنے والوں کے لئے کیا کیا انعامات محیع کیے وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْعَرْضِ مُرَاغَمًا كَسِيرَةً وَسَعْتَ کہ جو راہِ خدا میں جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہ زمین پر ترہ ترہ کی نعمتوں کو پاتا ہے خوب نعمتوں کو پاتا ہے یہ زمین پر یعنی اللہ کی جو وسی زمین ہے اس زمین پر ترہ ترہ کی نعمتوں کو پاتا ہے وسی پاتا ہے تاکہ وہاں جا کے اللہ کی راہ میں جہاد کی ہے نا جا کے مخالفینِ خدا کی ناک کو زمین پر رکھ رہے ہیں جو بھی جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور پھر ظاہر دی بات ہے اس ہجرت کے لیے جو خداوند عالم نے روحانی اور مانوی جہاد رکھی ہیں جو آخرت کے جہاد رکھی ہیں وہ سب بھی بیان کیا گیا ہے جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی بھی کام کے لیے ایک انسان ہے کہ جو جا رہا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے کسی لوگوں کو کچھ لوگوں کو دین بتانے کے لیے جا رہا ہے پڑھانے لکھانے کے لیے جا رہا ہے اللہ کے دین کی طرف کسی کو لے کر آ رہا ہے تو اپنے وطن سے یہ ہجرت کر کے جا رہا ہے خداوند عالم نے یہ کہا کہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے محاجران اللہ درالہ کے وہ ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے قدم بڑھا رہا ہے گھر سے نکل رہا ہے رسول کے لیے قدم بڑھا رہا ہے نکل آئے اللہ رسول کے لئے قدم بڑھا رہا ہے اب جب یہ قدم بڑھا کر نکلا تا کسی بھی دینی کام کے لئے اللہ کے لئے رسول کے لئے راستے میں اسے موت نے درگ کر لیا یعنی موت آگئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ بھی ہو گیا حدثاتی موت ہو گئی اس کی موت آگئی کسی بھی طریقے سے موت واقع ہو گئی تو خدا واند علم کہہ رہا فقد وقع عجرہو علی اللہ پروردگار پر اس کا عجر ہوتا ہے وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تو بہت بخش ملا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو قرآن مجید کی یہ آیتیں ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں کہ تمہیں حجرت کرنا چاہیے حجرت میں خدا واند علم نے بہت سے فائدے رکھے ہیں انسان کی زندگی کا بڑا مقصد حجرت میں پوشیدہ ہیں اگر خود غور کریں فقد وقع عجرہو یعنی اس کا عجر اللہ کے ذمہ کتنا بڑا یہ انعام خدا واند علم نے حجرت کرنے والے کے لئے رکھا ہے انسان حجرت اسے کرنا چاہیے یہ بہت بڑا عجر ہے اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے یہ قرآن کی یہ دو تین آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور دوسری آیتوں میں قرآن نے اور اسلام نے حجرت کرنے والوں کے لئے کوئی شرط نہیں رکھا ہے کہ اپنے گھر بار ارے اپنا آبائی بطن کیسے چھوڑ دیں ہمارا گھر ہماری یادیں وابستہ ہے ہمارا مکان وابستہ ہے نہیں اس مکان سے ہماری یادیں وابستہ ہیں کیسے چھوڑ کے کہ جا سکتے ہیں نہیں اسلام نے ان آیتوں میں قرآن نے ان آیتوں میں ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے دین کی حفاظت کے لئے اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لئے یعنی اپنا خدا سے رشتہ مضبوط رکھنے کے لئے اگر تمہیں ان چیزوں کی قربانی دینا ہے تو دے دو آگے بڑھ جاؤ ہجرت کر جاؤ رکو نہیں لہذا جو لوگ ان چیزوں کو بہانہ بناتے ہیں یا واقعاً حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ صحیح بات ہوتی ہے بہانہ نہیں ہوتا لیکن ان چیزوں کو قرآن مجید نے اہمیت نہیں دیا ہے ایک بزرگ دانشور کے وقال اس نے کہا ہے کہ تمہارا قبیلہ یہ تمہارا خاندان یہ تمہاری فیملی یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ ایک درخت ہے سہرہ میں جو اگتا ہے سہرہ میں اگنے والا ایک درخت ہے اس درخت میں کون پناہ لیتا ہے جو سہرہ میں اگتا ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے لہذا آپ دیکھئے سرکار رسالت میں آپ نے اس درخت سہرائی درخت کو چھوڑ دیا اپنے گھر بار کو چھوڑا اپنے خاندان والوں کو چھوڑا سب کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے تھے اس سے پورا رابطہ غدب ہو گئے سب کو چھوڑ کے ہجرت کر بیٹھے اور یہ ساری چیزیں ہجرت میں پائی جاتی ہیں لہذا انسان ان چیزوں کو اپنے لیے بہانہ نہ بنائے اگر آپ دیکھیں تو یہ عالم طبیعت میں یعنی نیچر میں بھی یہ ہجرت پائی جاتی ہے پرندوں کو دیکھا ہے اگر پرندوں کے بارے میں ان کے سفر کو دیکھیں تو ایک قطب سے قطب شمال سے قطب جنوب کی طرف یہ پرندے حرکت کر جاتے ہیں کئی کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے یہ آگے جاتے ہیں یہ سارے پرندے ہجرت کر کے جاتے ہیں تو پرندوں میں ہجرت پائی جاتی ہے وہ اپنا سب کچھ گھر آشیانہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دنیا میں ہجرت پائی جاتی ہے ہمارے نبی نے ہجرت کیا ہے اور یہ یقیناً جب انسان اپنی زندگی سے روحانیت اور مانویت میں لذت نہیں اٹھا رہا ہے تو اسے ہجرت کر جانا چاہیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ خود پیغمبر اسلام نے اس کے بارے میں جب ہجرت کیا ہے یا خود قرآن مجید میں جس طریقے سے کہا گیا ہم بیان کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہجرت کیا اپنے گھر سے اپنے وطن سے اپنے دن سے ہجرت سب چھوڑ کر چلے آئے کہاں کسی دوسری جگہ کہا گئے بن بعد ماں ظلم ہو جب انہیں ستایا گیا جب کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے گھر میں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ ہجرت کر کے چلے آئے لَنُوْ بَوِّعَنَّهُمْ فِي الدُنْيَا سَنَتُنْ تو ہم انہیں یقیناً بالیقین ہم انہیں خبر دے رہے ہیں کہ دنیا میں ہی ان کے لئے حسنات ہیں نیکیاں ہیں اگر ہم دین کے خاطر اللہ کے خاطر اپنا سب کو چھوڑ کر کہیں سے کہیں چلے گئے لیکن ہمارا دین ایمان معفوظ ہے تو خداوند عالم نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے یعنی جن لوگوں پر ظلم ہوا اور الظلم کو انہوں نے برداشت نہیں کیا بلکہ چھوڑ کر چلے آئے دوسرے شہر چلے گئے تو یہ سب کچھ خداوند عالم نے یہ ساری چیزوں پر نیکی اور ہمارے لئے رکھا ہے لہٰذا مولا کائنات امیر المومن علی علیہ السلام فرماتے ہیں عجرت کے بارے میں وَيَقُلُ الرَّجُلْ حَاجَرْتُو سُمَّ لَمْ يُحَاجِرْ إِنَّمَا الْمُحَاجَرُونَ الَّذِينَ يَحْجَرُونَ السَّيَّاتُ وَلَمْ يَاتُوْ بِحَا لوگ کہتے ہیں ہم تو عجرت کر کے چلے آئے حمد مرد کہتا ہے عجرت کر کے چلے آئے کہتے ہیں نہیں انہوں نے عجرت نہیں کیا ہے مولا علی بتا رہے کہ عجرت صحیح کہاں پہ ہے کی لذت کی طرف چلے آئے گناہوں اور برے عمال کو چھوڑ کر چلے آئے مولا علی علی علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجرتوں کا مطلب یہ نہیں ہے حاجر انم المحاجرون محاجرون کون ہیں الَّذِينَ يَحْجَرُونَ السَّيَّاتُ جو برائیوں سے سیَّات سے گناہوں سے برائیوں سے اپنے آپ کو خود حجرت کر کے آتے ہیں وَلَمْ يَاتُو بِحَا اور ہرگز اس کو انجام نہیں دیتے ہیں دوبارہ نہیں کرتے ہیں تو یہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر پاکیزگی کی طرف لیاتے ہیں یہ اصلی حجرت کرنے والے ہیں محاجر ہیں خود سرکارِ رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَنْ فَرَّ بِدِينِهِ مِنْ عَرْضٍ الْعَرْضٍ وَإِنْ كَانَ شِبْرًا مِنْ الْعَرْضِ سرکارِ رسالت محافظ فرماتے ہیں جو اپنے دین کے خاطر فرار کر رہا ہے بے دین ہی یعنی اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آعینِ اسلامی کو بچانے کے لیے خدای دین کو بچانے کے لیے جو چل رہا ہے ایک زمین سے دوسرے زمین کی طرف جا رہا ہے یہاں تک کہ ایک بالش بھی اگر اس نے اپنے زمین کو چھوڑ دیا ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے تو خداوند عالم نے کیا رکھا ہے اس توبہ جبل جنہ اس حجرت کی وجہ سے وہ جنت کا طلبگار بن جاتا ہے جنت کا حقدار بن جاتا ہے اور یہی نہیں کہ وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے وَكَانَ رَفِيقَ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاہِيمِ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ جنابِ ابراہیم اور جنابِ سرکارِ رسالت محافظ کا وہ رفیق ہوگا صرف جنت ہی نہیں جنت میں ان لوگوں کے ساتھ اس کو ٹھکانا ملے گا جو دین کے لیے حجرت کر کے آگے بڑھ رہا ہے لہٰذا ان آیتوں میں جو کہا گیا ہے کہ یہ جوان حجرت کر کے آگے بڑھے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں کہ یہ حجرت کر کے تو آئے ہیں لیکن انہوں نے سب کو چھوڑا ہے اور حجرت کرنے کے بعد جب پہنچیں اس غار کے قریب تو انہوں نے خدا سے یہی دعا کیا ہے فتیہ کا لفظ جو آیا ہے یہ دسویں آیت میں فتیہ تو فتیہ کا یہ جمعہ فتح کی اس کا مطلب ہے جوان مرد فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتہ جوان اس کو کہتے ہیں کہ جو بایمان انسان ہوتا ہے کیوں یہ لوگ ایمانی اعتبار سے جمع تھے چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غار کی طرف گئے تھے یہ نوجوان اور جوان نہیں تھے یہ سن رسیدہ لوگ تھے لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کے خاطر حجرت کیا تھا تو خدا نے ان کو جوان کہا ہے ان کا ایمان ان کی جوانی کا سبب ہے اور خدا نے ان کو جوان کہہ کر پہچنوایا ہے اور جو اس آیت میں آیا ہے یہ رشدہ یہ رشد کے معنی میں ہے یعنی نجات اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا یہ خود قرآن مجید کی آیت یہ رشدہ اس کی تفسیر نور السخلین اور تفسیر میں اگر دیکھیں تو رشدہ کو بیان کیا گیا ہے آیتوں کے ذریعے یہاں پر کلمہ رشد آیا ہے اس سورے میں آیا ہے داستانِ اصحابِ قہف میں داستانِ موسیٰ اور خضر میں آیا ہے اور جنابِ پیغمبر اسلام کے لئے آیا ہے اور روایت میں یہ بیان ہوا آئے کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ضرب نہ فی آزا نہیں یعنی ہم نے ان کے کانوں پر مار لگا دی مار ماری ایسی ضرب تھی یہ کہ تین سو نو سال تک وہ ویسے ہی پڑے رہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوئے یعنی جو ہم لوگوں کی روزانہ کی دو چار گھنٹے کی نیند آتی ہے خدا ہمیں سولاتا ہے ایسی ہی نیند اصحابِ قیف کو تین سو نو سال تک خدا نے سولا دیا جیسے ہمارے جسم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ویسے ہی توجہ فرمائیں جو اس آیت سے پیغامات مل رہے ہیں جو ہماری عملی زندگی کے لئے پیغام ہیں کہ اپنے دین کی حفاظت کے لئے اپنے دین کو بچانے کے لئے اگر واقعا ہمارا دین پامال ہو رہا ہے اور ہم اپنے دین کو نہیں بچا پا رہے ہیں جو چیزیں خدا نے حرام قرار دی ہم اس کو عمل کر رہے ہیں اور جو چیزیں حلال کی ہیں اس سے ہمیں روکا جا رہا ہے تو اس جگہ پر ضروری ہے کہ انسان اپنے آسائش کو اپنے سکون کو اپنے ساری جتنی بھی فیسیلٹیز اسے چھوڑ کر چاہے مشکل زندگی کی طرف جانا پڑے اسے جانا پڑے گا تاکہ اپنے دین کو بچا سکے لازمیں غار کی طرف زندگی گزارنے چلے آئے جبکہ کیسے عالی شان مکان میں رہتے تھے کیا ان کے ساتھ خدمت کرنے والے تھے کیا ان کے بعد سب کچھ تھا لیکن سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے اور دوسرا پیغام دیکھیں جو ہماری عملی زندگی کے لیے ہے عمل حرکت ضروری ہے پھر دعا یہ غار والے صحاب قہف آئے جب غار تک پہنچ گئے تب خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں پروردگارہ ہمارے لیے کاموں کو آسان کر دے اپنی رحمتوں کو یعنی گھر بیٹھ کر انسان سست پڑا رہے بلکل کسل پڑا رہے سستی اور کسالت میں نہیں سستی اور کسالت میں دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا ہر روز جو ہم دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے عملی قدم بڑھائیں قدم بڑھائیں پھر دعا فرمائیں اور تیسرا پیغام جو ہماری زندگی کے لیے ہے بہرحال دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے اگر دین ہمارا وطن میں نہیں بچ رہا ہے تو ہمیں ہجرت کرنا لازم ہے ضروری ہے اور یہ بھی جان لیں اس آیت سے جو یہ دو آیتیں پڑھی گئی ہیں آپ کو یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ کے لیے قدم بڑھایا اللہ کے لیے آگے بڑھیں تو اللہ کی مدد اللہ کی امداد بھی انسان کو ملتی ہے اسی دنیا میں اسی دنیا میں انسان کو نیکیاں ملتی ہے اسی دنیا میں خدا کی اس قدم میں مدد آتی ہے جس قدم کو خدا کے لیے بڑھایا ہے دن کو بچانے کے لیے لہٰذا ہمیں روز و شب اپنے تمام کاموں میں یہ دیکھنا چاہیے یہ جو سور قحف کی آیتیں پڑھی گئی ہیں آپ کے خدمت میں نو دس گیارہ ان آیتوں سے جو پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کامار قدم کدھر جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے میں معصومین کو راضی کرنے کے لیے یا نہیں اگر ان کو راضی کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو پھر خوف و حراس نہیں ہونا چاہیے خدا کی مدد حاصل ہے اور ہم اس راستے پہ چل سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں اور اگر کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ہم بڑھ رہے ہیں تو نہ خدای امداد آئے گی نہ ہمیں کامیابی ملے گی دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں بہتر سے بہتر قرآنی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا تو